وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ جب پکارو تو اللہ کو پکارو جب مانگو تو اللہ سے مانگو وَإِذَا سَتَعَنْتَ فَسْتَ عِنْ بِاللَّهِ جب مدد مدد کے لئے پکارو تو اللہ کو پکارو اس کے سوا کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ کیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ ان کی نقل اتا رہا یہاں کہ تو مجھے پتہ نہیں پاکستان میں نقل مارکے کتنی روپ پاس ہو جائے ہوتا ہے کہ نہیں میں خود پاس اٹھا تھا نقل مارک چکہ انجھے پڑھنے کا شوق نہیں فرم مجھے تو سنگر بننے کا شوق ہے میرا اببہ میں نے ڈاکٹر برامن دے چکر آئی میں سنگر برامن دے چکر ہے چاہوں تو میں فلمی رسالے پڑھتا رہتا ہوں عامر خان سے جب میری حج پہ ملاقات ہوئے وہ کو بڑا ٹرہ ہوا تھا کہ پتہ نہیں مولی صاحب آگے ہمجھ کیا کہیں گے تو میں نے بیٹھتا ہی بولی وڈ قرآنے کی باتیں شیڑ رہی تو میں نے تھوڑے دے بات دیکھا کہ جتنا مجھے پتہ تھا اس کو بھی نہیں پتہ تو مجھے شاہ داثریدی لے گیا تھا مولانا آدھا گھنٹا بس اس سے یاد نہیں آدھا گھنٹا تو میں اس کو بولی وڈ سناتا رہا تو وہ اتنا معنوس ہو گیا کہ نے کہا آئیے ادھر یہ ٹیبل پر گھٹھے تھے کھانے کی آئیے ادھر آئیے صوفی پر گھٹھے پونا گھنٹا گزر گیا میں نے دیکھا ریلیکس ہو چکا ہے میں نے کہا آمیر بھائی آپ حج پہ آئیں تو آپ کو اللہ کے نبی کا حج نہ سنا ہوتا کہ آپ کو پتہ چل جائے جی 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 ضرور سنائے تو میں ڈیڑھ گھنٹہ مسلسل پونے دو گھنٹے میں اللہ کے نبی کا حج سناتا رہا اور وہ ایسے کر کے بیٹھا میں بھی سنتا رہا ہے سنتا رہا ہے سنتا رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتا ہو نقل سے بھی پاس ہو جاؤں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ جنت کا ویزہ ہے ویزے کے وغیر انٹری نہیں ہوتی ادھر جنت کا ویزہ ملے وغیر جنت میں نہیں جا سکتے اور جنت کا ویزہ ہے محمد الرسول اللہ میرے نبی کی مبارک زندگی کو اپنا لائے میرے نبی کی زندگی کی نقل اتا ہو میں زندگی میں سچ بولو جھوک نبی مارا ملک میں تو وہ جھوک بولا جاتا ہے یہاں کم ہے لیکن چونکہ اپنے ہی لوگ ہیں اپنے کی دو نمبری ہیں جھوک نبی سچ بولو سچ بولو سچائی کو ساتھی بولو نمبر دو پر کسی کو دھوکا نہیں اس ملک نے آپ کو پاسپورٹ دیا آپ کسی اسلامی ملک میں پچاس سال گزار دو آپ کو پاسپورٹ دیا یا پانچ سال گزار دو تمہیں پاسپورٹ دیا مالکانہ حقوق ہوئی تھی ساری آپ کو سہردیں لے گئی تھی ان ملک والوں سے آپ تغانت کریں ان کے قانون کی بائلیشن نہ کریں اور جلی کام نہ کریں بلکہ جیسے یہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں یہ آپ بھی ان کے ساتھ اچھے بنا کریں اور جن کے قانون کی پابندی کی قشیر یہاں نمبر یہاں کئی نوجوان آتے ہیں وہ میوانکی لڑکیوں سے اس لی کرتے ہیں پیپر بنانے کے لیے یہ کام بھی نہ کرنا یہ دھوکا بہت رہا ہے پیپر بنتے ہیں تو پھر سوڑ کے پاس دلی میں ایک جیب کترا ہو ٹک پاکٹ اس کے چیلے تھے ایک دن اس کا چیلہ دو روپے لے کر اگر اس کو تھپڑ مات یہ بات ہے انگریزوں کے دور تو صرف دو روپے پورے گنے اسطاب آج ایک بڑی موٹی جیب کارٹی سی ایک انگریز کی جیب کارٹی سی لیکن دو قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کا دن عیسی علیہ السلام نے اگر میرے نبی کو تانہ دے دیا گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کارٹی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا اے دو روپے آپ نے لکھتے اس کارٹی گا تو وہ رونے لگا اور مجھے سے دس روپے نکالے کہ یہ جیب آج کا معاملہ تو یہاں ایسے زندگی کی ضرور کہ کل قیامت کے دن عیسی علیہ السلام گلہ نہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے ساتھ جیت کی اس طرح زندگی بڑا آپ سچائی کی ایک پہچان بن جاؤ الفت و محبت کی پہچان بن جاؤ اور پھر کبھی ہو جائے غلطی آفی مانگے تو اللہ باستہ ہو موسیقی